تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہینڈ واش کپ کپ کرنے چاہیے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جب ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمیں ہینڈ واش کرنے چاہیے اچھے سے تو ٹائلٹ کے بعد ہو گیا اس کے بعد اگر کسی اینیمل کو یا پھر گاربیجز کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں ہاتھ دونے چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر ٹچنگ گاربیج اور اینیمل تو اس کے بعد جو ہے بچوں کو ہم جب کلین کرتے ہیں ان کا سٹول کلین کرتے ہیں اس کے بعد بھی اچھے سے ہینڈ واش کرنے ہیں تو پراپر ہینڈ واش کرنے ہیں ہینڈ واش ایسے نہیں کہ ایک بار ہاں پانی ڈال کے ان کو واش کر دیا اس کے بھی سکس سٹیپس ہوتے ہیں ہینڈ واش کرنے کے تو کھانا پکانے سے جو پہلے آپ نے ہینڈ واش کرنے اچھے سے اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ نے اچھے سے ہینڈ واش کرنے ہیں تو اگر بچوں کو فیڈ دینی ہے تو اس سے پہلے بھی آپ نے ہینڈ واش کرنے تو باقی تو روٹین میں ہینڈ واش کرنا سب ہی کو پتا ہی ہے کب کب ہینڈ واش کرنے ہیں تو اس کے بعد جب ہسپیٹل میں آپ ہو تو آپ کو کیسے ہینڈ ہائیجین کرنے ہیں سینٹائزر سے یا پھر ہینڈ واش کر کے وہ بھی آپ یہاں پہ ایک بار دیکھ سکتے ہو تو ہسپیٹل انفیکشن سے بچنے کے لیے یہاں پہ five moments ہیں جو پیشنٹ کی safety کے لیے اور self safety کے لیے بہت ضروری ہیں تو پیشنٹ کو ٹچ کرنے سے پہلے ہینڈ ہائیجین کرنے ہیں اس کے بعد اگر کوئی procedure کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی ہینڈ ہائیجین رکھنے ہیں اگر کوئی body fluid exposure risk ہو گئی تو وہاں بھی آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں اس کے بعد پیشنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد بھی ہینڈ واش کرنے ہیں ہینڈ ہائیجین رکھنے ہیں اس کے بعد پیشنٹ کا جو رانڈ ایریا ہے اس کے اردگرد جو بھی ایریا ہے اس کو اگر ٹچ کیا تو اس کے بعد بھی ہینڈ ہائیجین کرنے تو یہاں پہ آپ سینٹائز بھی کر سکتے ہو ہینڈ سینٹائز کر سکتے ہو یا پھر ہینڈ باش بھی کر سکتے ہو کیونکہ ہسپیٹر میں زیادہ جو سینٹائزر کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے جو